اسلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے انگریش سے ٹراسلیٹ کی ہے آپ بہت زیادہ انفرمیٹیو چیزیں دیکھیں گے دوستوں ایک عورت نے ڈاکٹر زاکر نائک سے یہ بات پوچھی کہ مسلمان لوگ تبلیغ کیوں کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جبکہ ہندو مذہب میں تو ایسا نہیں ہے ہم لوگ کسی کو بھی ہندو بنانے کی کوشش نہیں کرتے اس سوال کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا کہ قرآن میں لکھا ہے یعنی کہ ہم لوگ بہترین امت ہیں اور ہمیں اس کام کے لیے معامور کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کے راستے پر لائیں اور برائی سے انہیں روکیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو برے آمال سے بد پرستی سے اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے روکیں اسی لیے ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں اور اسلام کی خوبیوں کو دیکھیں تاکہ وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو سکے اور اس کے غزب سے بچ سکے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سے پوچھا کیا آپ یہ بات مانتی ہیں کہ بد پرستی صحیح ہے تو اس عورت نے کہا ہاں ہندو مذہب میں بد پرستی ہوتی ہے لہٰذا میں بد پرستی یعنی مورت پوجہ آئیڈیل ورشپ کو مانتی ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اسے یہ جرویت کی ایک مثال دی اور وہاں سے اسے سمجھایا کہ تمہارے ویداز میں یہ بات لکھی ہے کہ آئیڈیل ورشپ یعنی کی مورتی پوجہ غلط ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس عورت نے کہا کہ میں ہندو کلچر میں بلیو رکھتی ہوں راکٹر زاکر نے کہا اس کا مطلب آپ صرف کلچر میں بلیو رکھتی ہیں ریلیجن میں بلیو نہیں رکھتی کیونکہ آپ نے لوگوں کو آئیڈیل ورشپ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی آئیڈیل ورشپ یعنی مورتی پوجہ کرنے لگ گئیں لیکن آپ نے اپنے ویداز نہیں پڑے اور اپنی ریلیجیس ٹیکسز کو نہیں پڑا آپ اگر اسے پڑھتی تو آپ بھی آئیڈیل ورشپ کو غلط مانتی تو اس عورت سے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ اپنے ویداز اور اپنی دینی کتابوں کو پڑھئے اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام مورتی پوجہ کو غلط کہتا ہے تو صحیح کہتا ہے مورتی پوجہ ہندو درم میں بھی غلط ہے یہ بات کہ پندیتوں نے اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے مورتی پوجہ شروع کر دی جس سے لوگوں کو ایک غلط میسج گیا اور ان کے ریلیجین کی شکل بگڑ گئی پھر اس سے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ کیا آپ جنت یعنی پیرڈائز میں جانا چاہتی ہیں تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ کی والی جنت میں نہیں جانا چاہتی میں اسی جنت اور سورگ میں جانا چاہتی ہوں جس کے بارے میں ہندو مذہب بات کرتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ وہی تو میرا بھی کہنا ہے کہ آپ نے ہندو مذہب پڑا ہی نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہندو کلچر کو سمجھ لیا ہے جو آپ کے بڑے بوڑے کرتے آئے ہیں اصل میں آپ نے جسے دیکھا ہے وہ آپ کا کلچر ہے نہ کی ریلیجین میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ویداز اور دوسری کتابوں کو پڑھیں تاکہ آپ اپنے ریلیجین کو سمجھیں نہ کی کلچر کو دوستوں یہ زاکر نائک صاحب کا جواب آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں